رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانِ احدث کے روحی آپ کے علمی کارنا میں آپ کے روحانی سیز و بارکہ اور آپ کی خدمات کو دیکھنے کے بعد دل چیخ کر کہہ رہا تھا کہ واقعی اللہ کا ولی ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کام کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے آج بھی اس زمین پر الحمدللہ ہزاروں سینٹھوں لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کوئی کالیج چلا رہا ہے کوئی سکول چلا رہا ہے کوئی مدرسہ چلا رہا ہے کوئی یونورسٹی چلا رہا ہے کوئی تیر صحابہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مفتی صحابہ ہیں کوئی مدرسہ چلا رہا ہے کوئی محبت ہے لیکن میں نے جو اپنا جو تجربہ ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کر سمجھ میں ہے کہ شکول بردہ واقعی سی اپن تو آشی خدمی ہے جہاں میں محبت کلانا اپنا کام ہے جو پی بیا گھوٹ نہیں پی بیا ویری گھوٹ تو اتنے آج دنیا میں لوگ موجود ہیں جو حفظات کی قیدار میں جو کام کرنے میں لیکن جو مدرسہ چلا رہے ہیں وہ لوگ انگلیش میڈیا کی سکول نہیں چلا رہے ہیں اور جو پیر صاحب ہے تو بس خانی پیر صاحب ہے وہ مدرس نہیں ہے اور وہ مدرس ہے وہ صرف مدرس ہے خوم کا رہبر نہیں ہے شاگروں کو سمالتا ہے اپنی جانی آپ کے مدل سے کو سمالتا ہے خوم کو برندرہ صاحب ہے تو ان سے فکر کی عذاب سے بچھا لے گا جو کہ خوم اتنی خطرنا ہے ان کے شر سے بھی بجنا ہے بہت باڑی بات ہے اس زمانے میں اور اگر کوئی حاجم دینی کام کرتا ہو تو وہ دنیا بھی کام نہیں کرتا کوئی دنیا بھی کام کرتا ہو تو دنیا بھی کام نہیں کرتا خالی تکھا نہیں کرتا تو دوسرا کام کرتا بھی نہیں کرتا لیکن آپ در خور کیجئے گا جب میں نے حضرت آفا مجددی صاحب اکرار امت اللہ کی قبر شریف پر گیا ان کی قدم کو سکرا ان کے متصل حجرے میں بیٹھا تو ایک ایک عاشق ان کا ایک ایک بات سنانے لگا ایک ایک عاشق ان کا ایک بات سنانے لگا تو میں سوچ رہا ہوں یہ کسی ایک آدمی سے مر رہا ہوں یا ایک انجومت اللہ کی خسن کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کی خسن کھا کے کہہ رہا ہوں میرا دل پہلی بار مایوس ہوا پہلے لگا سنانی صاحب آپ ہم سے کم چار سال پہلے کہاں آجاتے تو اگر آپ کی حساس اللہ صاحب اللہ وقت تو پیارے مجھو بار دوسروں میں نے رہا کہ ایک ہی ذات ہے پیر صاحب بھی ہے پھر وہ بھی ایسا پیر ہے جو امنی لگا کے خلوب کو جاری کرتے سبحان اللہ ہونی پیر بھی نہیں ہے کامل پیر ہے دنوں کو جاری کرنے والا پیر نقشبندیہ کا نشان بنا ہوا ہے جس ریر ہو تو پیر کامل بھی ہو جس مرید ہو تو مرید صادق بھی ہو جسنا جناتا اس کا پیر پڑا جے پھر پلٹ کر دیکھو تو ایک مدرریس بھی ہے پھر پلٹ کر دیکھو تو ایک وائز بھی ہے پھر پلٹ کر دیکھو تو خون کا رہبر بھی ہے پھر پلٹ کر دیکھو تو اپنے منٹارے کلافوں کا پھر پلٹ کر دیکھو تو اولاد دیندار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے باپ دیندار ہو تو اولاد دیندار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ اللہ ہر ایک کو منتخب نہیں کرتا اس میں باپ کا خسر نہیں ہے اللہ جس کو چاہے منتخب کر لیتا ضروری نہیں کہ باپ دیندار ہو تو اولاد دیندار ہو جس کی چھے بیٹیاں عالمہ ہو جس کے دو بیٹے عالمہ دین متخبت سار ہو جس کا داماد بھی الحمدللہ صاحب زیادہ پیر نہیں ہے اللہ نے شاری خوبیاں ایک ذات میں جمع کر دی سبحان اللہ اور میں جب مزار پہ گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بزرگ وہ ہیں جو جلدی انتخاب کر گئے میرا فہرہ سوال یہ تھا حضرت انتقال جلدی ہوا تھا کیونکہ مزار سے ہمیں جوانی کی خوشبہ آ رہی ہے مزار سے ہمیں جوانی کی خوشبہ آ رہی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوا یہ ایسا پیر ہے جو زمی میں پہنکے بھی خائد دیتا تھا ایسا پیر ہے امام اعظم ابو حنیفہ امام نقشبندی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ سبحان شاہ آپ کو اگر سید لینا ہوپا آپ بھی اس بارگاہ میں جائیں ہم لوگاں نقشبندی ہے نا ہم خوداتی کہہ رہا ہوں ہم لوگاں ہر جگہ نہیں چھوکتے ہم لوگاں عزورت سبحان اللہ آپ لوگاں تندروج میں مگر آپ نے نقشبندی پیس شاید کس میں سے بہت خم لوگ ہیں جنہوں نے لیا ہے تو کھا نہیں لینا بھائی نوجوانا لینا ہے پیس یہ دنیا سبے کا رہے یہ سبے کا رہے اب اب بے کا رہے تھندہ ہی چڑھا رہی ہے مر گیا تو بیوی دوسری شادی کر لیے باپ پال پال کے پال پال کے بچوں کو بڑا پتا بچہ بڑا ہوتے کی باپ کی سکریٹ میں چھوڑا بھوکتا